ام شانتی آج کی تاریخ ہے تئیس نو دو ہجار دئیس آج بابا کی مدور مرلی کا مخصار ہے میٹھے بچے آتما اور پرماتما کا یتھارت گیان تمہارے پاس ہے اسی لیے تمہیں للکار کرنی ہے تم ہو وشو شکتیاں میٹھے بچے آتما کا اور پرماتما کا صحیح صحیح ریتی سے گیان تم بچوں کے پاس ہے تم بابا کے بچوں کے پاس ہے اسی لیے تمہیں للکار کرنی ہے تمہیں ہوں کار بھرنی ہے کیونکہ تم ہو وشو کی شکتیاں تمہیں سب کو یہ گیان سنانا ہے پرشن ہے آج کی مرلی سے سب سے اوچی منجل کونسی ہے جس کا ہی تم بچے برشات کر رہے ہو اکتر نیرانتر یاد میں رہنا سب سے اوچی منجل ہے بابا کو نیرانتر یاد کرتے رہنا اسی کی برشات کر رہے ہیں اسی کے لیے میند کر رہے ہیں اسی کے لیے ہم سب کار کر رہے ہیں یہ ہے سب سے اوچی منجل یاد سے ہی کرم بھوگ چکتو ہو کر کرماتی تھوستہ ہوگی جتنا جتنا بابا کو یاد کریں گے اس سے کرم بھوگ جو ہمارے بھوگ ہیں وہ چکتو ہو کر کرماتی تھوستہ ہو جائے گی جب ایک بابا دوسرا نہ کوئی جس مات پتہ سے آپار سکھ مل رہے ہیں ان کے لیے بچے کہتے ہیں بابا آپ کی یاد بول جاتی ہے کبھی کبھی بچی کہتے ہیں بابا آپ کی بھول جاتی ہے جب کرم میں لگ جاتے ہیں کچھ کار کرنے لگتے ہیں تو بابا آپ کو بھول جاتے ہیں تو بابا کہتے ہیں جس سے تمہیں اتنے سکھ ملتے ہیں بندر ہے نا دے ہی ابھی مانی رہنے کا پرشات چلتا رہے تو یاد بول نہیں سکتی جب اپنے کو آتما سمجھیں گے میں شان سروپ آتما ہوں میں پریم سروپ آتما ہوں جب سویم کو سو مان میں ستھت کریں گے تب بابا کی یاد نہیں بول سکتی گیت ہے آج کی مللی سے کس نے یہ سب کھیل رچایا دھانا کے لیے مکھ سار ہے پہلا نمبر سویرے سویرے اٹھ یاد میں بیٹھ کمائی جمع کرنی ہے سویرے سویرے اٹھ کر شب بابا کو یاد کرنا ہے اور ایک کس جنموں کے لیے کمائی جمع کرنی ہے سکھ کا ورسہ لینا ہے بابا سے اپنے آپ سے باتیں کرنی ہے میٹھے بابا آپ نے ہمیں کتنا سکھ دیا بابا آپ نے اتندری سکھ دیا آپ نے ہمیں ایک کس جنموں کا ورسہ دیا آپ نے جب سے آپ سے بابا جڑے تب سے ساری دکھ ساری تکلیفیں سمعبت ہو گئیں تو اپنے آپ سے ایسے ایسے باتیں کرنی ہے کہ بابا سے ملنے کے بعد ہمیں کیا کیا پرابتیاں ہوں دہی ابیمانی رہنا ہے اپنے کو آتما سمجھنا ہے دوسری پوائنٹ راج یوگ کرم یوگ سیکھنا اور سکھلانا ہے کبھی بھی تنگ ہو کر پڑھائی نہیں چھوڑنی ہے بابا کے اس بیان کو نہیں چھوڑنا ہے شبابا کا ریگارڈ جرور رکھنا ہے اب کس کے بچے ہو پرماتما شبابا کے تو اس کی لاج جرور رکھنی ہے اس کا ریگارڈ جرور رکھنا ہے بردان ہے آج کی مولی سے شبابا کے سمان بے حد کی برتی رکھنے والے ماسٹر مشوکلیان کاری باب بے حد کی برتی اتھات سب آتماؤں کی پرتی کلیان کی برتی رکھنا یہی ماسٹر مشوکلیان کاری بننا ہے صرف اپنے با اپنے حد کے نمت بنی ہوئی آتماوں کے کلیان کے عرد نہیں لیکن سرب کے کلیان کی بھراتی ہو ایسا نہیں کہ جو آپ کے آس پاس کے پریوار جنے ہیں بس اسی کے کلیان کی بھابنا ہو نہیں باپا نے کہا سرب کے کلیان کی بھرتی ہو سبی کے پرتی کلیان کی بھابنا آپ کے اندر ہو جو اپنی اُنطی میں, اپنی پرابطی میں اپنے پرتی سنتشتہ میں راجی ہو کر چلنے والے ہیں بہت سو کلیانی ہیں لیکن جو بے حد کی پرتی رکھ کر بے حد کی سیوہ میں بجی رہیں گے جو ہر آتما کے پرتی کلیان کی بھابنا رکھیں گے انہیں کہیں گے شیب بابا کے سمان ماسٹر بشو کلیان کاری سلوگن ہے آج کی مولی سے نندہ استوتی کتنی بھی نندہ ہو رہے ہو بہت پرشن سا ہو رہی ہو مان اپمان ہانی لاب میں سمان رہنے والے ہی یوگی تو آتما ہے آج کی مولی سے سمان کا بھیاز کریں گے میں ماسٹر بشو کلیان کاری آتما ہوں اس بشو کا کلیان کرنے والی ہر آتما کی پرتیش شبہ رکھنے والی میں ماسٹر بشو کلیان کاری آتما ہوں ایک منٹ کے لیے اس بشو کلیان کاری پرماتما شیب بابا کی یاد میں سویان پرستر کریں گے ایک رس عوستہ میں ستھت میں آتما ایک نیراکار شیب بابا کی یاد میں ستھت میں نیراکار آتما مزدہ پر چمک رہیوں مڑی کے سمان ایک بابا سے ہی سارے سنبند ایک باب کی ہی یاد من بنا بھاب آتما میں سناتا جا رہے ہیں میں آتما پاون بنتی جا رہے ہیں موسیقی موسیقی